بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹ میں آج کی اہم ترین سمات میں سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے آج تیس اپریل منگل کا دن ہے آج سمات تھی چھے ججز کے خط کے حوالے سے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس چھے ججز کا معاملہ اس سمات میں دیکھا گیا ہے اور اس میں جسٹس اتر من اللہ جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر ججز کے ریمارکس نے حیران کر دیا ہے جسٹس قاضی فائیسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تنہا نظر آ رہے تھے ان کی سوچ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی وہ بزاتے دیتے نظر آ رہے تھے کبھی یہ لگ رہا تھا کہ قاضی فائیسہ صاحب کہتے ہیں کہ جی فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ کیوں نہیں ہو سکتی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے جواز وہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی فیصلہ ہوا تھا جتنے دستیاب ججز ہوں گے تو ان کو لے کر یہ سمات کی جائے گی ایک ججز صاحب نے خود کو لہدہ کر لیا دو ججز جو ہیں ملے بل نہیں ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے لیکن جسٹس منصور علی شاہ خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر جسٹس اتر من اللہ صاحب بار بار اس مدے پر آتے رہے کہ کس طرح سے مداخل ہو رہی ہے کس طرح ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں ایک وقت میں جسٹس اتر من اللہ کچھ تھوڑے جذباتی نظر آئے جب انہوں نے کہا کہ جب ججز کے خاندان خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان کے اہل خاندان یعنی بی 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 بچوں کی بات آئے گی جب یہ تک کہہ دیا جائے گا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے بچے فلان سکول میں جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کس حد تک جا رہے ہیں اس سے بڑا تھرٹ کیا ہوگا پھر یہ بات بھی کی گئی جسٹس اتر من اللہ صاحب کی طرف سے کہ یہ دیکھیں کہ ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے جج یعنی انہوں نے بابر ستار کی طرف اشارہ دیا کہ جو شکایت کرنے والوں میں شامل ہیں یا جو خط لکھنے والوں میں شامل ہیں ان کا پرائیویٹ ڈیٹا جو کونفیڈنشل ہے وہ کس طرح ایک سرکاری ادارے سے یعنی نادرہ سے دیگر اداروں سے نکل کر عام ہوتا ہے یہ کس طرح سے اس پر دباؤ لائے جا رہا ہے یہ تو اب ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ جناب منصور علی شاہ صاحب نے کہا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ یہ ایک موقع ہے بس بہت ہو گیا ہے اور اگر ہم نے اب اس موقع سے فائدہ اٹھایا تو بہت مسئلہ ہوگا انہوں نے کہا یہ کوئی ریاست ہے یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جی فون ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو فون ساتھ نہ ہو ویڈیوز نگیمی ہیں ہمارے گھروں میں ویڈیوز بن رہی ہیں ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں جی گھروں میں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی سے نوٹ کر رہے ہیں یہ نظام ہوتا ہے یہ ریاست ہوتی ہے اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑے سوال اٹھا دیئے ہیں اب تازی فائزہ صاحب بار بار کہتے رہے کوئی کوئی لائٹر نوٹ کے دیکھیں مجھے کہا گیا فون آپ کا ہو سکتا ہے ٹیپ ہو یا بھی نہیں پہلی بات آیا تو میں نے کہا اچھا ہے جی وہ سن لیں یعنی بجائے اس کے کہ چیف جسٹس ہے وہ کہے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے بغیر اجازت کسی کے آپ کس طرح فون کال سن سکتے ہیں تو وہ کہنے ہی آن لائٹر نوٹ وہ بار بار اٹھانی جنرل کو لارے تھے آپ تجاویز پڑھ دیں ہی دیکھ لیں مداخلت کئی اور سے بھی ہو سکتی ہے مداخلت اندر سے بھی ہو سکتی ہے چیپ جسٹس بھی کر سکتا ہے یہ سوشل میڈیا ہو فلان ہو وہ بھی بہت مداخلت ہے یعنی وہ اس کو ایسے کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے یہ ہر طرف سے ہو سکتی ہے وہ اس کو اس پیرائے میں لینا جانا چاہ رہے تھے کہ اس کو اوپن کر دیں اس طرح ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے نا کہ جی وہ اب ہو رہا ہے یہ تو ماضی میں بھی اتارا ہے وہ جی الیکشن چوری ہے یہ تو ہمیشہ چہتر سال سے ہو رہا ہے تاکہ اس کو آپ دبا دیں کہ جی یہ جو ظلم تحریکن صاف پر ہو رہا ہے ماضی میں بھی تو ہوتا تھا فلان جماعت کے ساتھ بھی ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے یہ ارکتیں کی جاتی ہیں لیکن بار بار دیگر ججز جو ہیں وہ اس معاملے کو اٹھاتے رہے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت میں جسٹس ارطب نللہ صاحب نے یہ بات تک کر دی کہ جی آپ نیٹرنل جنرل صاحب یعنی جو سرکاری وکیل ہے سب سبراہ سرکاری وکیل ہے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی مداخلت انجنرنگ ہوتی رہی تو کم ہوئی بھلا تو کہتی دوزار سترہوں کہتے ہیں کم کس کی حکومت تھی ان کا جی نون لکھ کی حکومت تھی تو پھر حکومت کچھ نہیں کر سکی آپ بے بستے سیاسی انجنرنگ ہوتی رہی اگر تو تو آپ ماند رہے ہیں اور پھر کہ یہ اب بھی جاری ہے چھتر سال سے یہ سارا کھیل جاری ہے جوڈیشری جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہی ہے جب یہ بات کی جسٹس اتر بن لانے تو قاضی فائز صاحب جراگ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس سے باہر رکھیں چھتر سال میں مجھے نہ رکھیں میرے ہوتے نہیں ہوئی جبکہ ساتھ ہی جمال خنندو خیل صاحب چیپ جسٹس کے بلکل ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب ہائی کورٹ کے ججز کا یہ حال ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو سن رہے ہیں ان دو ججز کے ساتھ کیا ہوگا جو یہاں ہیں یعنی وہ تو انکشاف کر رہے ہیں کہ اب بھی مداخلت ہو رہی ہے اور اس بینچ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے اچھا پھر انہوں نے دیکھے جسٹس اتر بن لان نے جب یہ کہا نا کہ جسٹس ستار کے ساتھ گزشتہ کچھ دنوں میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے جسٹس جمال مندو خیل وہ لے شکایت کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو ان کی شکایت پر فیصلہ کرنے بیٹھیں کہ ہمیں تو اب نہیں پڑھ گیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علشاء صاحب کی طرف سے کہ اگر ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کچھ نہیں کرتا یا چیف جسٹس کچھ نہیں کرتا جب اس کو بتایا جاتا ہے یہ تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یعنی منصور علشاء صاحب کو مطلب ہے کہ پھر جسٹس آمیر فاروق کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جی وہ مسکنڈک کر رہے ہیں کہ ان کے ججز نے ان کو بتایا اور ایک سال سے بتا رہے تھے اور اب یہ بات شہزاد اقبال جیو پر کر چکے ہیں اس کے علاوہ بدیولاجان صاحب نے بات کی ہے کہ ایک سال پہلے بھی ججز کی طرف سے بتا دیا گیا تھا حکومت کو بھی کہ جناب یہ ہو رہا ہے اس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے جنسیز کی مداخلت ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کچھ نہیں کیا گیا اور ایک اور بات بہت اہم بہت اہم کہ اس میں تو شہباز صاحبی اور کابینہ پوری پوری حکومت رگڑے میں آ رہی ہے یکی اطرمال اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ تمام ایجنسیز ایکزیکٹیف کے انڈر ہوتی ہیں حکومت کے انڈر ہوتی ہیں تو آئین یہ کہتا ہے کہ اس کے ذمہ دار وزیراعظم اور کابینہ ہوگی حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو حکومت کے خلاف چارشیٹ ہے اور اس پر حکومت کی چھٹی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے اچھا جب یہ سماعت ہو رہی تھی پولیس کی تفصیل ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں اس پر آپ کو پورا مطن آپ کے سامنے رکھیں کس نے کیا کب کیا کہا اور ویڈیو کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن جس طرح سے نظر آ رہا ہے بوڈی لیگویج سے پتہ لگ رہا ہے ان کے الفاظ سے پتہ لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور اس میں جو ججز کی تجاویز آئی ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے لہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں فل کورٹ بلا گیا تمام ہائی کورٹ کے لہور ہائی کورٹ کے ججز اس میں تھے سب سے اتعداد وہاں پر ہے ادھر بھی مداخلت کی تصدیق ہو گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے برے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی مداخلت کی تصدیق ہوئی ہے صرف اسلام آئی کورٹ کا معاملہ نہیں ہے اور تجاویز میں یہ کہا گیا ہے کہ جنسیوں کے کسی بھی بندے سے ملاقات پر پابندی پھر کسی یہ بھی نوٹس میں کچھ آئے تو پھر مطلقہ ایک فورم بنایا جائے بقاعدہ جو اس کام کے لیے ہوگا اگر کسی جج کو دھمکایا جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو تمام جیڈیشری اس کے ساتھ کھڑی ہو اور وہاں سے ساری کارروائی ہو کیونکہ منصوری شاہ صاحب کو گول گئی ہر کوئی اتنا بادر نہیں ہوتا کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں کہ خود سے توہین دالت کی کارروائی نہ کر سکیں اور وہ کرے گا تو پھر اس کے ساتھ دیکھیں کیا ہوگا وہ کیلہ ہوگا جب ایک پلاٹ فارم ہوگا تو سب کی طرف سے جواب جائے گا اس پر میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ اس سماعت کے دوران یہ بریکنی نیوز ہے اہم ترین جو چیزیں تھی وہ تمام میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں لیکن اس سماعت کے دوران جو چند بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک طرف دیکھیں کہ ججز کے ساتھ مداخلت دھمکانہ ان کی فیملیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ختم جو بتایا گیا ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جو رشتدار ان کو اغوا کر کے تشدد کرنے کا معاملہ فیصلہ یہ کر دو وہ کر دو یہ سلسلے جاری ہیں اور دوسری طرف سیشن ججز کا اغوا اس میں عزاز سید صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے بڑا انکشاف کیا ہے کہ پانچ کروڑ روپیہ دیا گیا ہے جج ہیں شاکرولہ مروت ان کو اغوا کیا گیا تھا ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی ان کے کہا تھا کہ میں اپنے خاندال کو بتانا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہوں یہاں جنگل میں حالت جنگ ہے اور مجھے طالبان نے اغوا کیا ہے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں تو پھر میری آئی ہوگی میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے بھی چیف جسٹس سے بھی کہ میں نے لیے کچھ کریں تو اس کے بعد اب خبر آئی کہ جی ان کو رہا کیا گیا ہے اب عزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہے پانچ کروڑ روپیہ کا اور پانچ کروڑ روپیہ تاوان دیا گیا ہے تاوان دیا گیا ہے اور صوبائی حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے اور بقول عزاز سید کے کہ اس میں شیرفظل مروت نے بڑا مصبت رول پلے کیا اور مروت قبیلے نے مروت قبائل کے جو بڑے ہیں انہوں نے اس پر رول پلے کیا انہوں نے مل کر گفتو شرید کی اور حتیٰ کہ تاربان کے جو علاقہ کا کوئی مانا جاتا ہے گورنر وغیرہ اس طرح وہاں تک پہنچے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے اس پر جو ترجمان ہیں برسو صحف ان سے بھی بات کرنی کوشش کی لیم کا جواب نہیں آیا وائس نوٹ بھی چھوڑا تھا اب تک نہیں آیا یہ عزاز سید ان کلشاف کیا ہے تو ایک طرف ججز کو اندر سے جو بھی حکومت کی طرف سے ایگزیکٹیو کی طرف سے یہ دھمکانہ یہ انفلینس وہ ہے اور اوپر سے دیکھیں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے تو ہر طرح سے ججز جو ہیں وہ مشکل میں ہیں اس چیز کو بھی ٹیک اپ کرنا ہوگا کہ ججز کی سیکیورٹی کا اس وقت کیا معاملہ ہے پورے اوورال ملک کی سیکیورٹی کا اس وقت کیا معاملہ ہے کہ جج جو ہے بغیر کسی خوف کے فیصلہ دے سکے اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی کے دوران دو اور ڈیولپنٹس میں مختصر بتا دیتا ہوں اس پر ہم آگے تفسیر سے بات کریں گے حامل میر، عمران ریاض، محمد بالک، صدیق جان عارفہ نور صاحبہ، دیگر سینئر صحافی ان کی تصاویر ویڈیوز آئی ہیں یہ سب بھی کٹھے بیٹھے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے رجوع کیا عرشد شریف شہید کے لیے اور اس پر جسٹس آمیر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہے ان کی طرف سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ جو اتراز میں دور کر لیتا ہوں آپ بیٹھیں تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ عرشد شریف شہید کے انصاف کے لیے جو ہے حامل میر صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تمام صاحبی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے علاوہ جناب ایک اور معاملہ ہے جو لڑائی کا ہے جو آج عدد کیس میں ہوئی اور حیران کون طور پر خاور مانکہ صاحب نے اتراز کر دیا شارو خانجمند جج پر کہ جی آپ ہمدردی دکھا رہے ہیں عمران خان کے لیے آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں تو اس پر جج صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا رییکٹ کیا انہوں نے کہا جی کس سال ہو گئے ہیں مجھ پر کبھی کسی نے اتراز نہیں کیا کیسے لگا آپ کو کہ میں ہمدردی دکھا رہا ہوں اور آپ میری ذات کے حوالے سے اس پر وضاحت کریں کیا بات ہے لیکن سلمان کون آجا اور ان کے درمیان لڑائی کی کیفیت ہو گئی خاور مانکہ نے کہا کہ جی عمران خان نے اس کو تفقی دیا سلمان کون آجا کو اور یہ جناب مجھ سے اس طرح لڑ رہے ہیں سلمان کون آجا نے کہا یہ بہت ہی جھوٹا شخص ہے یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ بڑے اہم کیسز چل رہے ہیں عام ڈیویلپنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تفصیل سے ان پر ایک بات کریں گے اور سماعت کے حوالے سے جو اہم ترین ریمارکس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اوورال یہ ہے کہ قاضی فائصد صاحب کی سوچ کے لگ نظر آ رہی ہے بلکل واضح ہے اور سر پکڑ کے بیٹھے ہیں جیسی اطرین اللہ صاحب منظوری شاہد کوئی اور جج بولتا ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے اس کو ہمیں روکنا ہے وہ بڑے سخت ریمارکس دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو قاضی فائصد صاحب فوری طور پر اس کو دیکھنا چاہیے جو تجاویز ہیں سے رسطہ کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہائی کورٹ پرنس ہو جائے فلاں ہو جائے تو وہ اس کو ایک ڈاؤن پلے کرنے کوشش کہہ رہے ہیں وہی جو ہم نے پہلے میں دیکھا تھا جی کمیشن بنا دیں کچھ اس طرح سے کر دیں کیونکہ بار بار اس بارے میں بات ہو رہی ہے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جیڈیشل پیکج آ رہا ہے جیڈیشل پیکج آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائصد صاحب کو ایکسٹینشن یا تین سال کی مدد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو جب تک وہ معاملہ کی ضرورت نہیں آتا تو چیزیں واضح نہیں ہوں گی اب یہ خود آپ دیکھیں صحافی ہیں سینئر سپریم کورٹ کے وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ سارے معاملات بھی پیرلیل چل رہے ہیں بہرحال یہ اہم ترین سماعت تھی اور پاکستان کی ہسٹری میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے چھہتر سال میں کہ اس طرح سے لائیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکشن ہو رہی ہے ایگزیکٹو کے بارے میں انفلنس کے بارے میں ان کے دباؤ مداخلت کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر رمارک سامنے آ رہے ہیں اور چیزیں کھل کر ڈیبیٹ ہو رہی ہیں کھل کر پوری قوم کے سامنے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا لہٰذا بہت عام سماعت ہے اس پر ہم مزید دیٹیل میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے اور خاص طور پر کچھ خاص کربس کے بارے میں ضرور بات ہوگی جنہوں نے پورا یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے اللہ حافظ